بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپیشل اور زبردستی دیگی بریانی یہ بہت ہی مزیدار سی بن کر کے تیار ہوتی ہے اور بلکل بھی مشکل نہیں ہے ہمیشہ کی طرح ہم اسے آسان سے اور مزیدار سی طریقے سے بنائیں گے آپ سٹیپ بس ٹیپ ہر چیز کو ایسے ہی فولو کریں گے تو یہ آپ کی بھی بہت ہی اچھی بن کر کے تیار ہوگی تو چلیں چیکن دیگی بریانی کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو یہاں پہ میں نے ون کے جی چیکن لیا ہے اچھے سے ساف کر کے میں نے اسے دو لیا ہے ایک پہلی میں نے یہاں پہ دہیں لیا ہے اسے میں نے فینٹ لیا ہے یہ وان ٹیبل سپون لیمن جوس ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون ہوم میٹ بریانی مصال ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ وان ٹیبل سپون چلی فلیکس ہے یہ کوٹر ٹی سپون زردہ کلر کا ہے یعنی کہ وان ٹیبل سپون تو یہ ساتھ میں وان ٹیبل سپون سکہ دنیا اور زیرہ کا پاورڈر ہے اور یہ نمک ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے اور یہ ٹو ٹیبل سپون اندرکلسن کا پیسٹ ہے بھر کے اور ساتھ میں یہ آلو میں نے اس طریقے سے بڑے پیسز کاٹ لیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو آپ رہنے دیجئے تو میں نے بریانی مسالہ ڈال دیا ہومیڈ بریانی مسالہ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو یہ آلو ڈال دیا ساتھ ہی میں نے لیمن جوس ڈال دیا چلی فلیکس ڈال دیا یہ سکہ دنیا اور زیرہ کا پاورڈر ڈال دیا وان ٹیبل سپون ہے ہاف ٹیبل سپون سکہ دنیا کا پاورڈر تھا اور ہاف ٹیبل سپون ہی زیرہ کا نمک ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے لسن ادرا کا پیسٹ ڈال دیا اب اس میں یہ ہم دہیں ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اسے آدھے گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی زردہ کلر میں نے ڈال دیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ الو ڈالنا چاہے تو ڈال لیں ادروائز رہنے دیجئے کچھ لوگوں کو تو مریانی میں الو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں وہ لازم ڈالتے ہیں اور کچھ کو نہیں پسند ہوتے تو جیسے آپ کی مرضی اگر ڈالنا چاہیں تو اس طریقے سے بڑے پیسٹ میں کٹ کر کے ڈال لیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اسے تقریباً ڈھڑھ گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اگر زیادہ گرمی ہے تو فریج میں رکھیں اگر کم گرمی ہے تو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں تو ایک سے ڈھڑھ گھنٹہ ہو گیا ہمیں میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے یہاں پہ میں نے ایک پین میں آئل گرم کی آپ کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں کڑاہی یا کوئی بھی تو یہاں پہ میں نے پیاس کو اس طریقے سے دیکھیں گولڈن ڈارک گولڈن کر لیا تو تھوڑی سی میں نے پیاس نکال لی باقی میں میں نے یہ میرینیٹ کیوی چکن ڈال دی اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور لیڈ لگا کر کے میڈیم فلیم پہ ہم اسے دس منٹ کے لیے کک کریں گے یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے ہم نے اسے کک کیا ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں دہیں سے ہم نے دہیں ڈالا تھا یہ سارا پانی جو ہے دہیں سے ریلیز ہوا اب دس منٹ ہو گئے اسے ہم نے پکایا میڈیم فلیم پہ اس طریقے سے دو میڈیم سائز کی میں نے ٹیماتر لی بڑے سائز کی میں نے کاٹ لی اب اس کو پھر سے ہم میڈیم فلیم پہ لے لگا کر کے رکھ دیں گے دس منٹ لگوائیں گے دہیں سے بھی پانی ریلیز ہوا اب یہ ٹیماتر بھی اپنا پانی ریلیز کریں گے دیکھیں دس منٹ کے بعد ٹیماتر جو ہے وہ بالکل گل چکے ہیں ایک دفعہ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے جتنا پانی ٹیماتر سے اور دہیں سے ریلیز ہوا یہ اسی میں بہت اچھے سے پک جائے گے لیل لگا کے پھر سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے باسمتی رائس لیے اچھے سے دو کر کے میں نے ان کو پانی میں ٹپ کر لیا کم سے کم پندرہ سے پیس منٹ ہمیں سے پانی میں ٹپ کر کے رکھیں گے تو یہاں پہ میں نے چاولوں سے ڈبل تریپل پانی لیا اس میں میں نے وان ٹیبل سپون سابت زیرہ ڈالا یہ تیز پتہ ڈالے دو دھاس سے بارہ کالی مرچیں ڈالے دو کالی بھڑی لائچی دو بادیان کے پھول وان ٹیبل سپون لیمن جوس اور ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کر کے اس کو میں نے بوائل آنے کے لیے رکھ دیا اچھے سے جب اس میں بوائل آنے لگ جائے گا تب ہم اس میں چاول شامل کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم نے چاولوں کا پانی جو ہے ریمووو کر دیا اور چاولوں کو ہم نے اس میں شامل کر دیا اب ہم اسے 90% چاولوں کو کوک کر لیں گے چمچ نہیں زیادہ لگائیں گے نہیں تو چاول ٹوٹ جائیں گے دیکھیں چاول جو ہے ہم ہمارے 90% کوک ہو گئے ہیں اب ہم چھنی میں ان کا سارا پانی ریمووو کر دیں گے دوسرے طرف یہ دیکھیں چکن جو ہے ہماری وہ بھی اب بلکل اچھے سے پک گئی ہے بلکل ہارڈ نہیں کرنا ہم نے اسے اس میں اتنی سی گریوو رہنی چاہیے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے تو ویڈیو کے چلتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا اس کے بعد میں نے چار سے پانچ ہری میرچے ڈالی اور یہ کیوڑا ایسنس ہے یہ میں اس میں دو صرف دو ڈرپ ڈالوں گے اگر آپ کے پاس کیوڑا واتر ہے تو وہ آپ ہافٹی سپون یوز کر سکتے ہیں تو یہ کیوڑا ایسنس ہے تو صرف دو سے ترین ڈرپ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بعد جو میں نے پیاس بچا کر کے رکھی تھی تھوڑی وہ ڈال دی تھوڑی سی میں نے بچا لی ہے جب ہم لگائیں گے تب ڈالیں گے ہرا دنیا تھوڑا سا ڈال دیا تھوڑی سی بدینے کی پتیاں ڈال دیا اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہر چیز جو اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم ایک تہ چابلوں کی لگائیں گے اوپر ایک تہ ہم یہ جو ہم نے کورما تیار کیا تھا اس کی لگائیں گے اس کے بعد میں نے یہ نیم گرم دودھ میں یہ زردہ کلر کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا یہ تقریباً ون فورتھ کپ میں نے نیم گرم دودھ لیا اس طریقے سے چابلوں کے اوپر یہ پھلا لیں گے تھوڑا تھوڑا ڈال لیں گے اس کے اوپر دوبارہ چابلوں کی تے لگائیں گے یہ دیکھیں اب دوبارہ سے ہم نے جو دودھ میں کلر مکس کیا تھا وہ ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا اور ریڈ فوڈ کلر بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کوئی بھی آپ فوڈ کلر جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں پھر سے یہ کورما پھلا کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد واپس آخری جو تیہ ہے وہ ہم چاولوں کی لگائیں گے بچا ہوا جو کلر ہے وہ ڈال دیں گے یہ ہم نے پھر سے دو سے تین ڈرپ کیوڑا ایسنس کے ڈالے اگر کیوڑا وارٹر ہے تو ہاف ٹیبل سپون ڈالیں اور یہ دیسی کی ہے وان ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ نے دیسی کی نہیں ڈالنا تو آپ کوئی اور گھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی ڈالنا ہے آئل نہیں ڈالنا گھی سے اچھے بنیں گے اس کے بعد جو تھوڑی سی لاسٹ میں پیاس بچی تھی وہ ڈال کے ہم اس کو دھم پہ رکھ دیں گے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم فلیم پہ رکھیں گے تاکہ ہیٹ جو ہے وہ اوپر تک آجائے اس کے بعد ہم لو کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو اس طریقے سے سائیڈوں سے چاولوں کو اس طریقے سے مکس کریں گے گھما کر کے چمچ نہیں لگائیں گے نہیں تو چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے تو چلیں مکس کر کے پھر آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے بلکل ہی آسان سا طریقہ ہے اسے بنانے کا کس طریقے سے کھلے کھلے سے سارے چاول ہیں تو بعد میں آپ گانشنگ جیسی آپ کو پسند ہے آپ بیسی کر لیجئے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن دے کی بریانی ہماری بن کر کے بلکل تیار ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ مزیدار سی اور آسان سی ریسپی کیسی لگی تو چلیں اسی کے ساتھ ابھی جائزت دیجئے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ